اپسوٹ کے شروعات میں ہمیں جے اور اس کے کلک کو دکھایا جاتا ہے جو کہ کانگو کے پاس آئے ہوگئے ہیں اور یہاں جے کانگو سے معافی مانگ رہی ہے وہ کہتی ہے مجھے سوٹ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا پلیز مجھے معاف کر دو کانگو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پر میری ایک کنڈیسن ہے تم جیسے مجھ سے معافی مانگ رہی ہو ایسے ہی معافی سبھی سے مانگنی ہوگی جو بھی یہاں پر کام کرتے ہیں اب ہمیں اسے سین کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپسوٹ 1 کے لاش میں دکھایا گیا تھا جہاں میران نے اپنا پاؤں کانگو کے سامنے ڈال دیا تھا اور کانگو نیچے گر جاتا ہے تب ہی وانگ جون ہس کر کانگو کے پاس آتا ہے اور اسے کھڑا کرتا ہے تاکہ سبھی کو ایسا لگے کہ کانگو جانبوش کے گر پڑا ہے اب یہاں پر کانگو اور وانگ جون باہر آ جاتے ہیں اب کانگو بتا رہا ہے کسی نے مجھے جانبوش کر گر آیا ہے اور وہ کیمرے کو چیک کرنے جانے لگتا ہے مگر وانگ جون کہتا ہے کہ پہلے ہی لوگ تم پر ہنس رہے ہیں اب تم اپنی اور ہی بجتی کروانا چاہتے ہو کیا یہ سب باتیں وہ کانگو سے کہہ رہا ہوتا ہے اب یہ میران کو اندر بلائے جاتا ہے اب اس کا انٹرویو ہونے والا تھا اس کا انٹرویو سوجان اور اس کی کمپنی کے سی او اس کا انٹرویو لیں گے اب یہاں پر میران سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم یہ نوکری کیوں کہنا چاہتی ہو تمہاری سادھی ہو گئی کیا تمہارا کوئی بائی فرنڈ ہے کیا یہ سب باتیں اسے پوچھتے ہیں اور بعد میں فائنلو اس کو میران کو نوکری مل جاتی ہے اب یہاں میران کو پھر سے دیکھتے ہیں جو کہ یہاں پر لفٹ کا بیٹ کر رہی ہوتی ہے تب ہی کانگو اسے دیکھ لیتا ہے اور کانگو میران کے پاس آتا ہے وہ دیکھتی ہے کانگو عجیب ڈنگ سے چل لاتا میران کہتی ہے تم تو پہلے ٹھیک تھے کانگو کہتا ہے میں صرف ناٹک کر رہا تھا میں ٹھیک نہیں تھا اب یہاں پر کانگو میران سے کہتا ہے کہ کیا تم وہ سب ریکارڈ کیا ہے جب میں نیچے گی رہا تھا میران کہتی ہے میں اسی للکی نہیں ہوں کانگ کی ہوئی ویڈیو نہیں ملتی تب یہاں پر کانگو اس کا فون واپس کر دیتا ہے میران آپ لیفٹ کے اندر چلی جاتی ہے اب کانگو اپنے آپ سے کہتا ہے اس نے ریکارڈ تو نہیں کیا لیکن میں جانتا ہوں اسی نے مجھے گرایا ہے اب ہمیں آگے دکھایا جاتا ہے جہاں پر سو جن کانگو اور وانگ جون سے ایک ریسٹورنٹ کے اندر ملتی ہے یہاں سو جن وانگ جون کے ساتھ اچھی بنتی ہے یہ دونوں اچھے دوست سے لیکن کانگو کے ساتھ اس کی اچھی نہیں بنتی سو جن یہاں بتا رہی ہے کہ اس نے ایک فیمیل لوئر ہائر کیا ہے اور اب سے وہی میرا کیسٹ لڑے گی ساتھ میں یہاں پر سو جن کو آوارڈ ملے ہے اس کی خوشی میں وہ پارٹی دینا چاہتی ہے لیکن کانگو کہتا ہے میں تمہاری پارٹی میں نہیں آ سکتا لیکن وانگ جون کسی طرح سے کانگو کو منع لیتا ہے اور ساتھ میں یہاں سو جن بتا رہی ہے کہ ہم اس پارٹی کے اندر گلمولا کارپریشن کے لوگوں کو بھی نوائٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہمیں میران کو دکھایا جاتا ہے جو کہ گلمولا کارپریشن کے پریسیڈن یونگ ہو کے پاس آئی ہوئی ہے یونگ ہو اسے کانٹریکٹ سائن کرنے کو دیتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ تم اپنی کلائنٹ کے پریشنل انفارمیشن کو باہر لیک نہیں کر سکتی اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں جرمانہ بھرنا ہوگا میران کہتی ہے میں سمجھ گئی اب میران اس بات پر سائن کر دیتی ہے ساتھ میں یونگ ہو اسے بتا رہا ہے کہ سو جن تم سے کچھ بھی کہے تمہیں کرنا ہوگا وہ چاہے گلت ہو یا سہی اور ہمارے یہاں سیلیبریٹی آتے ہیں ان کے ساتھ اچھا بیہیو کرنا میران کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اب یہاں پر یونگ ہو میران کو سبھی لائر کے پاس لے آتا ہے جہاں وہ سبھی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ انہیں بتا رہا ہے کہ یہ میران ہے اور اب سے یہ فیمل لائر کے طور پر کام کرے گی وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جنسو بھی ہوتا ہے اور یہاں میران جنسو کو دیکھ لیتی ہے بعد میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جنسو یہاں میران کو اس کا ٹیکس دکھا رہا ہے میران کہہ رہی ہے کہ ہمارے بیچ جو کچھ بھی ہوا وہ سب بھول جاؤ ہم صرف اب دوست ہیں جنسو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن جنسو کے اندر ابھی بھی میران کے لیے فیلنگز ہیں وہیں دوسری طرف ہمیں کانگ ہو کو دکھایا جاتا ہے جہاں کانگ ہو جو کے ساتھ کسی سین کر رہا ہوتا ہے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کانگ ہو ایک باتھروم کے اندر آ جاتا ہے اور وہاں پر الٹیاک کر رہا تھا تب ہی جو بھی وہیں پاس سے گجرتی ہے اور اسے دیکھ لیتی ہے یہاں پر کانگ ہو کو پتا چل جاتا ہے کہ جو اس کے پیچھے ہے کیونکہ کانگ ہو کے سامنے میرر میں ساپ دکھ رہا تھا اور وہ جان بجھ کر ایسا کر رہا تھا اب یہاں پر جو اپنی اسسٹنٹ کو کہہ رہی ہے کہ اب مجھے پتا چل گیا کہ کانگ ہو لڑکیاں کیوں نہیں پسند کیونکہ وہ ایک گے ہے اور اگر یہ بات باہر آ گئی تو کیا ہوگا یعنی اس بات کو وہ لیک کرنا چاہتی ہے اب وہیں ہمیں گل مولا کارپیریسن کے وکیلوں کو دکھایا جاتا ہے جو کہ گاڑی میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں اور یہ سبھی اب کانگ ہو کے پاس جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر اب پارٹی ہونے والی ہے اسی پارٹی کو یہ سب جوائن کرنے والے ہیں کیونکہ ان سب کو انوائٹ کیا گیا ہے اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے یہ سبھی وہاں پر ڈانس کر رہے ہیں اور گانا گا رہے ہیں تب یہ سبھی باہر آ جاتے ہیں اور یہاں پر سوجین میران کی پرسنسک کر رہی تھی وہ اسے کہتی ہے کہ تم نے بہت ہی اچھا کام کیا اور تم بہت ہی اچھا ڈانس کرتی ہو اور ساتھ میں گاتی بھی ہو اب یہاں پر سوجین میران کو کہتی ہے کہ میں نے تمہیں یہ نوکری دلوائی ہے کیونکہ مجھے ایک فیمیل لائر کی ضرورت تھی اس لئے تمہیں میرے ساتھ اچھا بیہپ کرنا چاہیے تب میران کہتی ہے میں باتھروم جا کر آتی ہوں تب سوجین کہتی ایک ٹھیک ہے اب میران باتھروم کے اندر آ جاتی ہے اور سوچ رہی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ میں ان سبھی میں سب سے اچھی ہوں اس لئے چنہ گیا ہے لیکن مجھے تو فیمیل ہونے کے قارن چنا گیا ہے میران جیسے ہی باتھروم سے باہر آ رہی تھی تب ہی ہم دیکھتی ہیں وہاں کانگو آ جاتا ہے اور وہ کانگو سے ٹکرا جاتی ہے میران کہتی ہے کہ سوری کانگو کہتا ہے کہ سوری بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کانگو بتا رہا ہے کہ تم نے اُس دن جانبوچ کر میرے آگے ٹانگ اڑائی تھی اب میران کہتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں تھا میران کہتی ہے اُس دن گلتی سے یہ سب ہو گیا تھا مجھے معاف کر دینا کانگو کہتا ہے کہ گلتی سے ہوا ہے تو چلو سی سی ٹی وی کو چیک کرتے ہیں میران کو اب یونگو کی بات یاد آتی ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں سیلی بیریٹی کے ساتھ اچھا بھی ایپ کرنا ہے اب وہ کانگو سے کہہ دیتی ہے کہ میں نے وہ سب جانبوچ کر کیا تھا میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں میں آپ کو پسند کرتی ہوں ساتھ میں وہ کہتی ہے میں آپ کو چھونا چاہتی تھی اسی لیے میں اپنا پاؤں آگے کر دیا تھا مجھے معاف کر دینا اب وہ بار بار سواری بول لیتی لیکن ہم جانتے ہیں کہ میران کو لڑکے پسند نہیں ہے وہ یہاں پر جھوٹ بول لیتی اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو اس کی نوکری چلی جاتی اب کیونکہ اسے پیسوں کے سخت جرورت تھی اسی لیے وہ سب جھوٹ بول لیتی اب یہاں میران باہر آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہاں پر کوئی گاڑی نہیں تھی سبھی گاڑیاں جا چکی تھی اور اب ایک ہی گاڑی بچی تھی اور وہ گاڑی کے اندر جا کر سو جاتی ہے کچھ دیر وائے میران جاگتی ہے تب وہ دیکھتی ہے کہ گاڑی کے اندر کانگو بیٹا ہے اور ساتھ میں وہاں پر سونگ سوب بھی ہوتا ہے جو کہ گاڑی کو چلا رہا تھا جہاں گاڑی میں کانگو کہہ رہا تھا مجھے کوئی بھی لڑکی پسند نہیں ہے جب کانگو گھر آتا ہے تو وہاں پر ایک لڑکی ہوتی ہے کانگو اس کے پاس جاتا ہے اور ادھر میران چھپ کے سے گاڑی سے باہر نکل جاتی ہے اور وہیں پر چھپنے کی جگہ ہوتی ہے اور وہیں پر جا کر چھپ جاتی ہے اور وہ ساتھ میں کانگو کو دیکھ رہی ہوتی ہے اس کے بعد کانگو اور وہ لڑکی اندر چلے جاتے ہیں بعد میں سینگ سوب بھی گاڑی کو لے کر چلا جاتا ہے اور یہاں پر میران یہ سب دیکھ رہی تھی میران کہتی ہے کہ کانگو تو کہہ رہا تھا کہ اسے لڑکیاں پسند نہیں تب ہی میران اپنی جگہ سے باہر نکلتی ہے اور وہاں پر ایک کیمرہ ہوتا ہے میران اس کے اوپر ایک پتھر مارتی ہے اور کیمرہ ٹوڑی آتا ہے تب ہی یہاں پر امرجنسی بیل بھی بچتی ہے تب میران پھر وہی جا کر چھپ جاتی ہے تب ہی کانگو باہر نکلتا ہے اور ساتھ میں وہ لڑکی بھی آتی ہے کانگو یہاں پر اس لڑکی کو پیسے دیتا ہے میران کہتی ہے یہ لڑکی تو بہت چھوٹی ہے کانگو اس کے ساتھ بہت گلت کر رہا ہے اب یہاں میران کو لگتا ہے کانگو بہت گلت کام کر رہا ہے اور یہ لڑکی اس سے فسی ہوئی ہے مجھے اس لڑکی کی مدد کرنی ہوگی وہ یہاں پر اب کانگو کو ہیرو سے جیرو بنانا چاہتی ہے تب ہی وہاں پر پولیس بھی آ جاتی ہے اور چیک کر رہی ہوتی ہے کہ یہ سب کیسے ہوا کی ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھا لگت پلیس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیے پلیس چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی